ہمارے لئے شرف کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی توفیق اطاف فرمائی بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سیرت پاک کو اجاگر کریں اس کا جائزہ لیں پڑھیں اور اس سے فیض حاصل کریں ہر دور میں حضور کی سیرت مبارکہ کی اشب ضرورت رہی ہے اس دور میں حضور کی سیرت مبارکہ کی سب سے زیادہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ جمعہ کے اس سنہر موخے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور فضائے اور اس کے لیے میں نے انتخاب کیا دو نایاب کتابوں کا جن کو میرے پیرو مرشد قبلہ حضرت سید محمد حمید الدین شرفی قادری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان مقدس کتابوں میں سے ہم حضور کے فضائے مناخب اور حضور کی سیرت مبارکہ اور آپ کے ارشادات پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے جو کہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے جب تک ہم کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حضور کی سیرت مبارکہ ہے کیا ہم اس وقت تک سیرت مبارکہ پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے اسی لیے بہت ہی ضروری تھا کہ حضور کی سیرت سیرت تیبہ عوام الناس کے سامنے آئے اس دور میں لوگوں کی دلچسپی دنیا کی طرف زیادہ ہے حضور کی سیرت مبارکہ سے آپ کی حیات تیبہ سے آپ کے موجزات سے حضور کی ذات مبارکہ سے ہم کو صرف الفاظی طور پر ہم کو صرف زبانی طور پر محبت ہے حقیقی طور پر حضور سے محبت تب ہوگی جب حضور پاک صدی اللہ علیہ وآلہ سیرت ہم 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 زندگیوں کو خربان کریں زندگیوں کو خربان کرنے کا مطلب جان دینا ہی نہیں ہے بلکہ حضور کے دین کی حضور کی شریعت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی بتائے ہوئے طور طریقوں کی آپ کے ارشادات کی خدمت بھی خربانی ہے اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو حضور کے دین کی خدمت کے لئے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سنیرہ موقع ہم اور آپ کو بھی عطا فرمایا یہ ہمارے لئے شرف کا مقام ہے ہمارے لئے عزاز کا مقام انشاءاللہ تعالیٰ خرن مجید کے آیات مبارکہ اور ان کی تفسیر اور تشریح کے بعد حضور پاک صدو اللہ علیہ 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 سلم کے چند رشادات اور پھر اس کے بعد حضور کی صیرت مبارکہ بیان جائے گی آپ دلچسپی کے ساتھ ہر جمعہ کو وقت سے پہلے مسجد حاضر ہو جائیں تاکہ یہ جو گولڈن ورڈز ہے آپ کو پھر شاید ہی ملے گی ہم قرآن مجید کی سورہ مبارکہ فاتحہ سے اس نورانی سیریز کا جس کو ہم نے سیرت النبی سیریز نام دیا ہے آغاز کرتے ہیں سورہ مبارکہ فاتحہ قرآن مجید کا ایک نایہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتا فرمایا سورہ سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے دگنی فضیلت رکھتی ہے دیگر آیات سے ویسے کہ جو آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم مکہ میں جب تک تشریف فرما تھے تو اس حالت میں مکی زندگی میں جو آیات نازل کی گئی ہیں ان آیات کو ان صورتوں کو مکی آیات یا مکی صورتیں کہا گیا اور جو آیات حضور کی حجرت شریف کے بعد مدینے میں نازل کی گئی ہیں ان آیات کو مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہا گیا لیکن سورہ مبارک فاتحہ قرآن مجید کی وہ انمول صورت ہے جو مکی بھی ہے مدنی بھی ہے دو بار نازل کی گئی ہے ایک بار مکی میں ایک بار مدینے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صورہ مبارک فاتحہ بہت پسند اور اس کا جب آپ ترجمہ سنیں گے اس کی بڑے رموز کو چھپا کے رکھا چنانچہ اللہ پاک سورہ مبارک فاتحہ میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کبھی بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو تعوض و تسمیہ پڑھتے ہیں یعنی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جب یہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوتی ہے میں آپ شیئرز کروں کہ قرآن مجید سورہ مبارک فاتحہ پوری دنیا کی جو رموز جو فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ پوری کی پوری کائنات کی نعمتیں رموز قرآن مجید میں جمع ہیں اور قرآن مجید کہ جتنے رموز جتنی نعمتیں انعامات ہیں وہ سورہ فاتحہ میں چھپے ہوئے اور سورہ مبارک فاتحہ کہ جتنے رموز جتنے انعامات جتنے تحائف ہیں وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت میں چھپے ہوئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت میں جتنے رموز جتنے تحائف جتنے انعامات ہیں وہ بسم اللہ کی بے میں چھپے ہوئے ہیں اور بسم اللہ کی بے میں جتنے رموز جتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ با کے نکتے میں چھپی ہوئی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک مخام پر حضرت علی کرم اللہ و جہو کریم نے ایک شاعت فرمایا اے لوگو بسم اللہ کی بے کا جو نکتہ ہے وہ میں ہوں کیا سمجھ اگر دنیا کی ساری نعمتوں کو ایک نکتے میں جمع کر دو تو وہ علی بنتا ہے دنیا کی ساری نعمتوں کو اگر نکتے میں چھپا دیا جائے تو وہ علی بنتا ہے اور اس نکتے کو پھیلا دیا جائے تو قرآن کریم بنتا ہے تو قرآن مجید کی عظمت بہت بلی ہے بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض محققین مفسرین لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ فاتحہ ہی کی آیت مبارکہ ہے اس میں اختلاف اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم فرمان والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمان والا ہے الحمد اللہ رب العالمين تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی پالنے والا ہے الرحمن الرحیم اور جو بے حج شفقت فرمانے والا اور بے حج رحم فرمانے والا اپنے بندوں پر مالک یوم الدین اور کوئی خیال نہ کرے کہ ہم کچھ بھی کریں گے تو بچ جائیں گے امانت میں خیانت کریں گے تو بچ جائیں گے بڑے بڑے گناہ کریں گے تو بچ جائیں گے یاد رہے مالک یوم الدین کہ جو قیامت کا دن ہوگا جو روزے جزا کا دن ہوگا اس دن کا بھی مالک اور بادشاہ اللہ ہی ہوگا کوئی یہ نہ بھولے ہرگز نہ بھولے اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹرڈکشن دیا کہ میں کون ہوں اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے وہ ارشاد فرمارا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجہی سے مدد طلب کرتے ہیں یہاں پر اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا میار کیا ہونا چاہیے وہ بیان فرمایا کہا فرمایا کہ تم کہو کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں اور کہو کہ تم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہو اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں کیونکہ حقیقی معنوں میں مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے اہدن السراط المستقیم اب یہاں اللہ تعالیٰ کی آیات ہم کو سکھا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ ہمیں معروضہ کیسے رکھا جائے اور کس چیز کا معروضہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں رکھا جائے انشارت فرمایا جا رہا ہے اہدن السراط المستقیم تم گویا دعا یہ کرو ہماری بارگاہ ہمیں معروضہ یہ رکھو کہ اے اللہ ہم کو سیدھے آگے پھر اشارت فرما رہا ہے ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تُو نے فضل فرمایا جن پر تُو نے انعام نازل فرمایا جن پر تُو نے اپنا کرم نازل فرمایا جن سے تُو راضی ہوا غیر المغضور یا لہم والضالیم ان لوگوں کا راستہ ہرگز نہیں جن سے تُو خفا ہوا جو غمرہ ہو گئے اور جن سے تُو ناراض ہوا یہ سورہ مبارکہ فاتحہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس سورہ مبارک کو ام القرآن بھی کہا گیا یعنی قرآن کی ماں اس سورہ مبارکہ کی علماء نے سترہ نام بیان فرمائے ام القرآن سورہ الشفا ایسے سترہ نام علماء اکرام نے اس کے بیان کی اور آگے میں یہاں اس آیت مبارکہ ان کا راستہ جن پر تُو نے اپنا فضل اور اکرام نازل کیا قرآن اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یعنی قرآن اب یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ سیدھا راستہ ان کا ہے بلا تشبیح اور بلا تمثیل جو اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء ہیں انبیاء اکرام کا راستہ سیدھا ہے صدیقین جو امت کے صدیقین ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے شہداء جو امت کے شہید ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیئے گئے ان کا راستہ والصالحین ان کا راستہ جو امت میں نیک ہیں یعنی اس جگہ پر اولیاء اکرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے صوفیاء اکرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو نیک ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دی ان کے لئے فرما گیا تو یہ سورہ مبارکہ سورہ مبارکہ الفاتحہ کا ایک مختصر ستعروف تھا اور بلکل سہل انداز میں میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کیا اللہ تعالی ہم کو اس سورہ مبارکہ پر کامل ایمان دکھنے کی توفیق عطا فرنا آئیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ارشادات کی طرف آکے بڑھتے ہیں اس کتاب کا نام ہے وما ینت خوان الحوا جس کو میرے پیرو مشرد قبلہ نے مجتمع فرما پہلی حدیث یاد رہے یہ دونوں کتابیں جو ہے یہ سہاستہ کی تمام کتابیں اور احادیث کریمہ کی تمام کتابوں کی اندر سے متعلیہ کیا گیا ہوا ایک نچوڑ ہے ایک نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بیٹھو درد پاک پڑھ لیجئے اللہ محمد وعالی سید محمد مباری صلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی ارشادات کی اس کتاب میں پہلے حدیث آ رہی ہے اور سے سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پانچ نام ہے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ سلم میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں میں مہو کرنے والا ماہی ہوں کہ خدا تعالیٰ نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا ہے اور حاشر ہوں کہ خیامت کے دن سب لوگ میرے خدموں پر اٹھائے جائیں گے یعنی میرے دین پر اٹھائے جائیں گے اور میں آقب ہوں کہ میرے بات اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں فرمایا میں خاتم ہوں آقب ہوں کہ میرے بات کوئی نبی آنے والا نہیں محمد ہوں اور مقفی یعنی آقب اور حاشر اور نبی توبہ یعنی میں نبی توبہ بنا کر پھیجا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے میری عمد کے لیے توبہ کو آسان فرما دیا نبی توبہ اور نبی رحمہ بنا کے پھیجا گیا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سراتا رحمت بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے اسماء مخدسہ کے بارے میں شرح صحی مسلم میں امام نووی نے لکھا ہے کہ ان ناموں کے سوا آپ کے اور بھی نام ہیں اسی کو ابن عربی نے شرح ترمزی میں بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بھی ہزار نام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اسماء مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم احمد محمود یہ سب حمد سے مشتق ہیں ماہی کے معنی دور کرنے والا ہے یعنی آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفر کے اندھیروں کو دور کیا حضور عدد صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے دنیا میں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا جسے حضور نے دور فرما دیا سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم قبر انور سے جلو اگر ہوں گے سب سے اولاً میدان حشر میں سرکار دو عالم پہنچیں گے آپ کے پیچھے ساری مخلوق آئے اسی وجہ سے آپ کے اسمہ مخدسہ میں اس میں حاشر آیا ہے اسی طرح عاقب یعنی عقب سے بنا آپ خاتمن نبیین ہیں سارے نبیوں کے بعد مبغوظ ہوئے اور آپ کے بعد کوئی نبی خیامت تک آنے والا نہیں ہیں اب یہاں پر دوسری حدیث بہت ہی توجہ طلب آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر مجھ سے قریش کے سبو شتم کو دور فرما دیا اور اہل قریش جو حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 مبارک کو ان کے جو چانے والے اہل خاندان اور حضور کے صحابہ اکرام محمد نام سے یاد فرماتے تھے جو ان کے گھر والے بڑے تھے وہ لیکن کفار خریش نے حضور کا نام بھی لینا تک کر دیا تھا تو وہ محمد کے بجائے مزمم کہہ حضور کو پکارا کرتے اللہ یاد یعنی اس نام لے کر سرکار کو سبوشتم کرتے برا بھلا کہتے تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھ سے قریش کے سبوشتم کو پھیر دیا سبوشتم کو پھیر دیا وہ تو مزمم کو سبوشتم کرتے ہیں میں تو محمد مزمم کہتے ہوئے سبوشتم کرتے تھے یعنی گستاخیاں کرنے لگے تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا وہ تو مزمم کو برا کہتے ہیں میں تو محمد ہوں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کفار و مشرقین کے فکر و خیال کی گستاخیوں سے اور ہر طرح کی بے عرش پر لکھا ہے اس سے ظاہر ہے کہ حضور اکرم اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب ہیں مواہب لدنیا میں مربی ہے کہ کعب احبار فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے فرزن حضرت شیش علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے تم میرے بعد خلیفہ ہو پس خلافت کو امارت تقوی اور دستگاہ محکم کے ساتھ لو اور جب یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کو تو اس کے متصل نام محمد سے یاد کرو حضرت آدم اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ تم جب بھی اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نام محمد ساقع عرش پر لکھا دیکھا ہے میں نے ان کا نام ساقع عرش پر لکھا ہوا دیکھا ہے جب میں روح تین میں تھا یعنی میں بھی بنایا نہیں گیا تھا پھر میں نے دیکھا آسمانوں پھر دیکھا کوئی ایسی جگہ جہاں نام محمد لکھا ہوا نہ ہو یعنی آسمانوں زمینوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جنتوں میں آسمانوں میں جہاں نام محمد نہ لکھا گیا ہو میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا وہاں کوئی محل کوئی بالا خانہ اور برامد ایسا نہیں دیکھا جس پر لفظ محمد نہ لکھا گیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کا ذکر کیا کرو کہ فرجت تدیم سے ان کا ذکر کرتے ہیں یہ ارشادات نبوی کا حصہ ختم ہوا اب سیرت پاک کی کتاب کا آغاز ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نام عالیہ اس کتاب میں بیان کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نام عالیہ نابت بن اسمائیل علیہ السلام تک ابن حشام نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے السلام علی یا سید یا حبیب یا مرشد یا سرمد یا رسول اللہ بن بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مذر بن نزار بن معد بن ادنان بن عبد بن مقوم بن ناحور بن طیرہ بن یارک بن یشجب بن نابد بن اسماعیل علیہ السلام یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ علیہ ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور پاک کیسے مقدس ہستیوں سے کیسی مقدس ہستیوں سے سفر فرماتے ہوئے عبداللہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے بھی آمینہ کے دنیا میں جل وغرب ہوئے اس لیے نصب نامے ضروری ہے حضرت ابن عباس سے منخل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نصب نامہ یعنی یہی نام جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ارشاد فرماتے بیان فرماتے تو معد بن عدنان سے تجاوز نہیں کرتے اور اس جگہ ٹھہر جاتے اور فرماتے نصب میں لوگوں نے جھوٹ ملا رکھا ہے کیونکہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام بہت اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلاب فاخرہ اور ارحام تاہرہ سے ہیں یہ دو الفاظ بہت توجہ طلب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلاب فاخرہ سے ہیں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبو اجداد جتنے بھی گزرے حضرت آدم تک جتنے حضور کے والد کے والد والد کے والد والد کے والد یہ سب ایسی ہستیاں ہیں جن پر کائنات کو فخر ہے اس لیے فرمایا گیا کہ حضور اسلاب فاخرہ سے ہے آگے فرمایا کہ حضور ارحام تاہرہ سے ہے یعنی حضور کی مائیں جتنی رہیں یعنی بی بی آمنا اور ان کی والدہ اور ان کی والدہ حضرت حوہ تک جتنے رہے یہ پاک رحم رہے اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اسلاب فاخرہ اور ارحام تاہرہ میں سے رکھا اللہ تعالیٰ نے جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت حضرت عبداللہ سے حضرت بی بی آمنا کے شکم اطہر میں منتقل فرمایا تو وہ دو شمبے کا دن تھا حضور کا جب نور مبارک حضرت عبداللہ سے بی بی آمنا میں منتقل فرمایا تو وہ دن دو شمبے کا تھا ظہور قدسی کا دن بھی دو شمبے کا دن تھا یعنی پیر کا دن حضور کی میلاد شریف پیر کے دن ہوئی آخر دو جہاں کی ولادت مبارک حضرت بی بی آمنا کے بطن مبارک سے ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ابراہ کے مکہ پر حملہ کے دن ہوئی یا پچپن دن بعد اس میں مختلف روایات ہیں اس بارے میں مختلف اخوال بھی ملتے ہیں ماہِ ولادت کے بارے میں بھی خیالات ہیں الگ الگ لیکن ربی الاول شریف کی صحیح ہے تاریخِ ولادت کے بارے میں الگ الگ ادعاء ہیں نور ابل اول سن عام الفیل باویس اپریل سن پانچ سو اکتر ہجری ایسوی بہوالہ رحمت اللہ علمین محمود پاشا فلکین نور ابل اول سن عام الفیل کے مطابق بیس اپریل پانچ سو اکتر ایسوی سیکی ہے سیرت النبی اپریل کی تاریخ کا اختلاف ایسوی تخویم کے اختلاف کا نتیجہ ہے جبکہ اب الفیدانے دس ربی الاول اور تبری اور ابن خلدون نے بارہ ربی الاول کو ملت شریف کی تاریخ بتائی ہے بہوالہ رحمت اللہ علمین اسلامیان عالم کی اکثریت بارہ ربی الاول شریف ہی کو عید ملاد النبی مناتی ہے ولادت شریفہ کی خوشخبری پا کر حضرت عبد المطلب جو نبی کے دادا ہیں دیکھنے آئے اور بے پناہ خوشی اور مسرک کا اظہار فرمایا چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنوہ گری سے قبل ہی حضور کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی لہذا حضور اردس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا کی توجہات کا مرکز تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا بدن پاکیزہ اور حضور مختون وناف بریدہ تولد ہوئے حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ شریف میں لے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے صدق دل سے دعا مانگی اور اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا یعنی آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لہب نے آخہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا ساتوے دن دادا محترم نے اونٹ زباہ کیا اور عقیقہ فرمایا حضور کا ابتدا میں بی بی سویبہ پھر بی بی حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رزاد کی عزت ملی رزاد یعنی ماں کے علاوہ جو عورت بچوں کی پرورش کرتی ہے اس کو رزائی ماں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رزائی ماں اور اس منصب کو رزاد کہا جاتا ہے ابتدا میں بی بی سویبہ پھر بی بی حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رزاد کی عزت ملی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانس سال بی بی حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سہرائی ماحول میں رہے وہیں پر اسی دوران شق السدر کا واقعہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خالص عرب قریش قریشی اور بنی سعاد کے خبیلے میں پرورش پائی ہے حضرت عبد المطلب نے اپنے چہیتے پوتے کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کے ساتھ یعنی حضرت بی بی آمنہ بچپن میں یسرب کا سفر فرمایا اور والد محترم کے مزار پر گئے یعنی حضرت عبداللہ کے مزار پر حضور اپنی والدہ کے ساتھ گئے واپسی میں با مخام ابوا حضرت بی بی آمنہ رہلت فرما گئی یعنی آپ کا وصال ہو گیا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے یہاں دو سال بعد شفیخ دادا نے بھی داغ جدائی دیا یعنی حضرت عبد المطلب کا بھی انتخال ہو گیا وصال ہو گیا چچا سردار ابو طالب نے نہایت ہی شفقت و محبت کے ساتھ کفالت کی وہ حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے یہی حال ان کے خاندان کا تھا خریش کا ذریعہ معاش تجارت تھا سردار ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے بارہ سال کے عمر میں حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا نصرانی راہب بہیرہ کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر علامات نبوت کی تحقیق اور تشفیق کر کے حضور کی تعظیم کرنے کا واقعہ بھی اس سفر کے دوران میں پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوازن اور بنی کنانا میں حرب فجار ثانی میں با عمر چودہ سال شریک رہے بعد میں معاہدہ ادم جنگ یعنی حلف الفضول میں شرکت کی آخائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے حد پسند فرمایا کیونکہ اس میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ ہم ہر مظلوم کی اس وقت تک مدد کریں گے جب تک اسے اپنا حق نہیں مل جاتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور ان کے متعلقین کی معاشی آانت کی غرض سے تجارت کو فروغ دینا چاہا حضرت بی بی خدیجت القبرہ بنت خوویلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ جو شرف و تمول میں ممتاز تھیں انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدادات صلاحیتوں کا شہرہ سنا تو حضور کو تجارتی شراکت کی دعوت دے دی یعنی پارٹنرشپ کی کیونکہ حضرت بی بی خدیجہ بہت زیادہ بہت بڑی رئیس مکہ بلکہ بہت بڑے تاجر بھی آگ تھے حضرت بی بی خدیجہ اس بار شام کے تجارتی سفر میں بی بی خدیجہ علیہ السلام کے غلام مئسرہ بھی ساتھ تھے حسن معاملت تجارتی کامیابی حضور کے عالی اخلاق اور پاکیزہ کردار سے متاثر ہو کر حضرت سیدہ بی بی خدیجہ نے اپنی جانب سے پیغام عقد بھیجا جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبول فرما لیا پانچ سو تلائی درہم مہر پر سردار ابو طالب نے نکاح پڑایا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیز برس اور حضرت بی بی خدیجہ تلکبرہ چالیس سال کی تھی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت سیدہ بی بی خدیجہ تلکبرہ کے بطن مبارک سے ہوئی بیسر شریف سے قبل کعبت اللہ شریف کے انہدام اور تعمیر جدید کا اہم واقعہ ہوا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شرکت کی بلکہ تنصیب حجر اسود کا عزاز بھی آخاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شامل ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ اللہ چاہے گا تو جب تک یہ کتابیں ختم نہیں ہو جائے گی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا ایک بات کہیں کہ میں اپنی باتوں کو سمیٹھوں کہ وقت بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہم نے سیرت کا سلسلہ شروع کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتے کسے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر سیرت ہے کیا سیرت وہ ہے جس پر چلا جائے سیرت وہ ہے جس پر چلا جائے گا بہت سے لوگ جلسہ سیرت النبی محافلے سیرت النبی کا انخاب کرتے ہیں مگر اکثریت بلا سمجھے اس عنوان کو بنا دیتے ہیں سیرت النبی سیرت اگر انسان کی بیان ہو تو سیرت الانسان کہا جائے گا سیرت اگر کسی مسلمان مومن کی بیان ہو تو سیرت المومن کہا جائے گا سیرت اگر کسی ولی کی بیان ہو تو سیرت الولی کہا جائے گا سیرت اگر کسی نبی کی بیان ہو کسی صدیق کی بیان ہو تو سیرت اس صدیق کہا جائے گا کسی شہید کی بیان ہو تو سیرت اس شہید کہا جائے گا اور لیکن وہی سیرت جب نبی کی بیان ہو تو سیرت النبی کہلائے گی کیسے لوگ ہیں سیرت النبی کا عنوان بناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت کو حضور کا اٹنا بیٹنا حضور کا کھانا پینا حضور کی ازواجی زندگی کے احوال ان کو صیرت میں یہی نظر آیا جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اوساس کریمانہ یہ ایک اچھے انسان کی صیرت کا من جملہ نتیجہ ہے لیکن جہاں بات صیرت نبی کی ہوگی تو پھر وہ بیان کیا جائے جو حضور کی شان کے مطابق ہو آپ کے سمجھنے کے لئے میں آسان کر دوں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جس کو دعوت میں بلائے گیا دعوت میں بلانے کے بعد جن صاحب نے دعوت میں بلائے اب وہ صاحب خوشی کے مارے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں اب سب سے تعریف کروا رہے ہیں یہ ان سے ملیے یہ انٹرمیڈیٹ پاس ہیں ان سے ملیے یہ میٹرک پاس ہیں ڈاکٹر صاحب نے دیکھا بات تو صحیح ہے کہ میں میٹرک پاس ہوں بات تو صحیح ہے کہ میں انٹرمیڈیٹ پاس ہوں یہ تمام منزلیں تیہ کرنے کے بعد گریجویشن لیول پہ پہنچنے کے بعد پوسٹ گریجویشن لیول پہنچنے کے بعد سپیشل کورسز میں کرنے کے بعد ہی تو ڈاکٹر بنا ہونا بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میں میٹرک پاس ہوں انٹرمیڈیٹ پاس ہوں اس کی نیت میں کھوٹ ہے جب میرے پاس آلہ ڈگری ہے تو یہ نیچے کی ڈگریوں سے میرا تعریف کروا رہا ہے یعنی وقت پزیرائی اگر کوئی چھوٹی ڈگریوں سے تعریف کروائے تو اس کی نیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور تم نام رکھ رہے ہو سیرت نبی کا اور اس کے اندر بیان کر رہے ہو اچھے انسان کی سیرت یہ اور بات ہے کہ جہاں اچھائی کا گمان ہوگا یہ حضور کی شان ہے کہ حضور کا تصور ہوگا یہ اور بات ہے جہاں کامل ایمان کا تصور ہوگا وہاں خود بخود حضور کا تصور ہوگا یہ اور بات ہے جہاں پر کامل ولایت کا ذکر ہوگا تصور خود بخود حضور کا ہوگا لیکن شان حضور کی سیرت کا جب انوان بنایا جائے تو وہ باتیں بتائی کی وہ بتائی جائے جو حضور کے شایعہ نے شان ہو جو ان کی شان کے مطابق ہو جو ان کی شان کے مطابق ہو تمہیں یہ نظر آیا حضور چلتے تھے تمہیں یہ نظر آیا حضور بیکھتے تھے تمہیں یہ نظر آیا حضور کھاتے تھے تمہیں یہ نظر آیا حضور پیتے تھے تمہیں یہ نظر آیا حضور اپنے ازواج کے ساتھ بہت اچھا رہتے تھے اس نے تعلق فرماتے تھے تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جب حضور چلتے تھے تو پتھر میرے آخا کو دیکھ کر سلام کرتے تھے تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ میرے سرکار نے مخام سہبہ میں علی کی نماز حاصل چھوٹنے پر ڈوبے ہوئے صورت کو واپس پلٹھا دیا تھا تمہیں یہ نظر نہیں آیا میرے آخا نے شق القمر کا واقعہ کر کے دکھا دیا چاند کے دو تکڑے کر دیئے یہ تمہیں نظر نہیں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں کتنے پاگل جانوروں نے حضور کی بارکہ میں جب آئے تو سجدارید ہو گئے تمہیں یہ نظر نہیں آیا ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں نے حضور کا کلمہ پڑھ دیا یہ تمہیں نظر نہیں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعب دہن کی بلکت سے کھارے پانی کا کوا میدھے پانی میں تبدیل ہو گیا یہ تمہیں نظر نہیں آیا تم نے حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان بنایا اور وہاں پر تم بات کر رہے ہو اچھے انسان کی تو یقیناً حضور سے اچھا انسان پوری کائنات میں خیامت تک نہیں مل سکتا لیکن یہاں پر تم نے سیرت النبی کی بات کی ہے اور باق حضور کی انسانیت کی کر رہے ہو تو اس سے اندازہ ہوتا ہے بات تو سچ ہے مگر تمہاری نیت میں کھوٹ ہے بات تو سچ ہے تمہاری نیت خراب ہے تو لہٰذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی عنوان رکھا جائے تو وہ بیان کیا جائے جو حضور کے شایعہ نے شاہ ہو ورنہ سیرت النبی کا عنوان ہی رکھنا چھوڑ دو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین اختصار کے ساتھ سنت عطا فرمائے